بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں کلثوم الفراز ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے دو نام کے مطلب بتا دیں اور یہ بھی کہ کیا یہ نام رکھنا مناسب ہے میرب اور تالعہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو دو ناموں کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے ان میں پہلا نام ہے میرب میرب یہ عربی زبان کے اندر عرب سے معخود ہے اور عربہ یا عربہ عربن کے معنی آتے ہیں کٹنا کسی چیز کو کٹنا میرب چونکہ عرب سے معخود ہے اس لئے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں میرب کا ایک معنی ہوگا جسم کاٹنے کا آلہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کا آئے گا حاجت پوری کرنے کا آلہ اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ہوشیار ایک معنی آتے ہیں ماہر تو میرب نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے کیونکہ میرب کے جو کچھ معنی ہیں وہ ایسے ہیں جو مناسب نہیں ہے جیسے جسم کاٹنے کا آلہ یا حاجت پوری کرنے کا اپنی ضرورت پوری کرنے کا آلہ یہ معنی مناسب نہیں ہے اگر ہم میرب نام رکھنا چاہے تو میرب کی جگہ ہم لڑکی کا عریبہ نام رکھ سکتے ہیں میرب سے عریبہ نام رکھ سکتے ہیں عریبہ کے معنی آتے ہیں ہوشیار، اقل مند، ماہر پھر متعین طور پر عریبہ کے معنی آئیں گے ہوشیار، اقل مند، ماہر عورت تو عریبہ نام ہم دخلے میرب کی جگہ میرب نام نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ اس کے کچھ معنی وہ مناسب نہیں ہے اس لئے میرب کے بجائے ہم عریبہ نام لکھ سکتے ہیں دوسرا نام انہوں نے پوچھا ہے تالیہ اس کے تعلق سے اس کے تلفز میں دو طریقے پڑھے جاتے ہیں عام طور پر ایک تالیہ، تالیہ تا کے ساتھ میں عریبہ تا جو تیسے نمبر کا حرف ہے تا تالیہ اگر ہم یہ نام پڑھیں تو تالیہ کے معنی آتے ہیں تلاوت کرنے والی اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں بعد میں آنے والی اور تالیہ کے ایک معنی آتے ہیں آگے چلنے والی تو اس کے بھی معنی جو تالیہ کے معنی ہے وہ صحیح ہے تالیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اگر یہ تالیہ ہو تو پھر تو سے آئے گا تالیہ اور تالیہ اگر یہ لفظ ہو تو تالیہ کے معنی آتے ہیں روشن تلو ہونے والی چمکنے والی قسمت نیا چاند تو بہت سے اس کے معنی فیروز اللغات کے اندر لکھے ہیں تالیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تالیہ کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے تالیہ کے بھی اچھے معنی ہیں تلو ہونے والی روشن چمکنے والی نیا چاند نصیب اقبال بلند بہت سے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام معنی صحیح ہے اچھے ہیں ان کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے تالیہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو کے ساتھ میں تالیہ اسی طریقے سے تالیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں تا کے ساتھ میں اور یا کے ساتھ میں آخر میں تالیہ اس کے معنی بھی درست ہے تلاوت کرنے والی بعد میں آنے والی آگے چلنے والی تالیہ کے معنی بھی صحیح ہے تالیہ کے معنی بھی صحیح ہے دونوں طرح سے ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں البتہ میرب کی جگہ ہم عریبہ نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور خاص طور پر صحابیات کے نام ہم اپنی بچیوں کا رکھنے کی کوشش کریں نئے نام کے چکر میں ہم نہ پڑھیں عام طور پر بہت سے نئے نام ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں اور نئے کی وجہ سے معنی کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلط نام کا انتخاب کر لیتے ہیں اس لئے صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے ہم نام رکھیں اینڈ سکیرین میں میں پلی لسٹ لگا دیتا ہوں اس میں میں نے کچھ نام اس سے پہلے کی ویڈیو بنا رکھی ہے جن میں لڑکیوں کے کچھ اچھے اچھے نام کے تعلق سے بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور کچھ صحابیات کے ناموں کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں چالیس بیاری صحابیات کے نام ہیں اور تیس بتیس لڑکیوں کے ناموں کی الگ سے جو اچھے اچھے خوبصورت مانا والے نام ہیں وہ ویڈیو پلی لسٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گی تو اگر نام رکھنا ہو صحابیات کے تعلق سے لڑکیوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا ہو تو انڈ اسکرین میں جو پلیلیشٹ آتی ہے اس میں کیلک کر کے ہم دیکھنے اسلامی نام کے تعلق سے ان میں تمام کے تمام ناموں کے تعلق سے ویڈیو موجود ہیں فقط واللہ خوالہ